دوسری چیز ہے پیکھ لگنا یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے یہ غلط کانسپٹ ہے غلط میسج ہے لوگوں تک غلط میسج پہنچ رہا ہے کیا کرتے ہیں پیکھ لگنا مطلب یہ کہ گھونگرو باندھ لیتے ہیں اور مور کا پنک لے کر کے یا حسین یا علی کر کے ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہیں بس بغیر کسی وجہ کے بیلوں کی طرح میری بات کڑوی لگ رہی ہے وہ ماف کیجئے گا لیکن جو بات حق ہے وہ سن لیجی اسلام میں یہ غلط کانسپٹ ہوئی نہیں سکتا اور یہاں تک کہ وہ تین دن تک نہ نہاتے ہیں خالی پاؤں ادھر سے ادھر دوڑتے رہتے ہیں اتنی بدبو آتی ہوگی پسینہ اتنا ہوتا ہوگا کہ آپ سن لیں گے تو کہیں بیمار نہ ہو جائیں ذرا سوچنی کی بات ہے کہ اسلام نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا ہے لحاظ رکھا ہے اور اس میں لوگ تین تین دن نہیں نہاتے ہیں کھالی پاؤں چلتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ پیک وغیرہ لگنا اسلام کے اندر نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے اگر ہوتا تو کوئی بھی مولانا اس میں پیچھے نہیں رہتا ہر مولانا گھنگرو باندھ کر کے مور لے کر کے دورتا رہتا لیکن آج تک آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھا خاصا مولانا یہ کام کرتا ہو نہیں کر رہا ہے پتہ ہے کہ یہ غلط کام اسلام میں یہ ناجائز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں منت مانگا تھا یا میری دادی منت مانگی تو اس لیے میں اس کو پورا کر رہا ہوں یاد رکھئے اگر کوئی منت مانگے کہ میرا بچہ درست ہو جائے تو میں دو کلو دارو پیوں گا بتائیے یہ منت جائز ہوگا نہیں ہوگا تو غلط منت یہ اللہ کے اعتبار نہیں ہے اس کے بدلے میں آپ صدقہ وغیرہ کر دیجئے ہو جائے گا لہذا پیک لگنا بند کر دیجئے اللہ کے بندوں بند کر دیجئے سب غلط کام